ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل فیزیبل ایڈوکیشن ریڈی ٹو کریپ پلے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہو فادرنس آف کیمز کے بارے میں رہن جو ہماری آگامی پریشاہوں میں آنے والے ہوئے وانتی زیادہ ایکسپیکٹڈ کوشن ہو سبتے ہیں اور پیچھے بھی کافی اگزام میں ایک کوشن کتنی بار 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 نگتار پوچھے جا چکے ہیں اس کیم کو جسے کی باسکٹ بول کیم کے فادر کسے بولا جاتا ہے یا آئیڈنٹیزم کے فادر کسے بولا جاتا ہے ایروبکس کے فادر کسے بولا جاتا ہے اسی طریقے سے اولمپک پیرا اولمپک اور کچھ تھیوریز ہیں جن کے بارے میں ہم جانیں گے کہ وہ کس نے ازاد کی اور کب کی اور کون ان کو ازاد کرنے والا ہے یعنی کہ ازاد میس اس نے انٹروڈیوز کی ورلڈ لیول پر انڈیا لیول پر آج کی اس ویڈیو ہے وہ سب پوچھ جانے نہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا اپلائے ویڈیو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فادر اوف جوڈو فادر اوف جوڈو بولا جاتا ہے پروفیسر کانو جی بارل جنہیں کی جیگارو کالو کے نام سے جانا جاتا ہے جو کی جاپان کے نواسی تھے اور جاپانیس سپورٹس کے فادر بھی جیگارو کالو کو بولا جاتا ہے جاپان کا نیشنن گیم جوڈو میں جوڈو کو 382 میں جیگارو کالو ازاد کیا جو کی بورڈن مانشن آرٹ کے دورہ بنایا تھا جسے جوڈو فو بولدن لیکن انڈیا میں جنڈو پو جو لاو دلائیا جو لے کر آیا جنڈو نے انٹروڈیوز کیا وہ رویند واتف ٹیور جی تھے جنڈو نے نیشنل اینتم نکھا ہے اپر انڈیا اور بانگلہ دیش کے لیے اور بولڈ جوڈو دے کی بات کرے کرے وہ 28 اپتور بو بنایا داتا ہے بسٹو یاد رفناین جوڈو گیند پروفیسر جیگارو کالو ازاد اب ہم بات کرتے ہیں باسکٹ بورڈ فادر اوک باسکٹ بورڈ کیسے گولایا تھا جنس لیسنیت کو یکی کینیٹا کے تھے تھارسک کیانلن میں انڈیا باسکٹ بورڈ گیم کو انگوینٹ کیا ہے یہ آپ رائٹن سائیڈ میں ان کا فوٹو دیکھ پا رہے ہیں فوٹو میں نے سبھی یہ پیپٹی سبھی سلائیڈ میں میں نے فوٹو لگانے کی کوشش کیا ہے تاکہ آپ دیکھ کر اسے اچھے سے یاد کر سکے اور آپ ہی پیپر میں آئے تو آپ کو یاد رہے اور آپ ایک نمبر آرام سے انہیں سکے اس اگزاملی اب ہم بات کرتے ہیں فادر او فولیوول فیلم فادر او فولیوول نے ویلیم جی مورگن کو بولایا تھا ہے کیونکہ اٹھارہ سب چیرمیو میں نے اس کیلس کو سٹارٹ کیا جب یہ گیم فولیوول صدو کیا تو اسے فولیوول نہ کہہ کر اسے ان انٹرنیٹ گیم بولتے تھے اب ہم بات کرتے ہیں فادر او فجمناسٹک کی فادر او فجمناسٹک ثریڈی کو جانتے ہیں جو کی جرمنی کے ہیں کم گرنپ فادر کی بات کریں یہ گمناسٹک کے کافر جون کے سٹوپ ثریڈ چک کو سٹارٹ پوچھوں یہ دونو وی کسٹر یہ دونو کوشن ہا پر اس شام میں کتنی بار بار پوچھے جا چکے ہیں یہ فادر او جمناسٹک گرنپ فادر او کیونر تو ہمیں یاد رکھنا ہے یہ رائٹ ہینڈ سائیڈ ٹوے جو فوٹو لگی ہی یہ فادر آف جوواشتک ہیں خریدی روڈوک جان جو لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں سائیڈ وہ کھڑے ہوئے فردو لگی جائیں ان کی لئے گرس پر تھے اب ہم بات کرتے ہیں فادر آف ہینڈ بول کی یہ ایسا گیم ہے جس کے فادر کو کم جانتے ہیں اور بہت خب لوگ یاد کرتے ہیں ایک بات ایک پیپر میں مجھے یاد نہیں رہی ریمانڈ نہیں کر پا رہا میں شاید ایک کوشن ضرور پوچھا گیا تھا فادر آف ہینڈ بول پوچھنے تو کان سنینج ہوں اس لئے میں نے اس کوشن کو اس سائیڈ میں ڈالا ہے جو کی جرمن کے تھے فادر آف بوکسن کی بات کرتے ہیں فادر آف بوکسنگ جیم کی ہے نیفٹ ان سائیڈ فوٹو کے پھار رہے ہیں اب بوکسنگ یہ ایک کومبیٹی کیم ہے اس میں تو آپ پر ہیں ایک دنسلے کے ساتھ گلوز پینکیک بوکسنگ کرتا ہوں لیکن انڈیا میں بوکسنگ گیم دولانک ہشرے جسے فادر آف انڈیاں بوکسنگ ہوتے ہیں وہ شری پی ایل روئے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں فادر آف بوڈی ویلڈنگ قادر آف بوڈی ویلڈنگ ایجوین چینڈے کو بولایا تھا ہے کیونکہ جرمن کے تھے لیکن انڈیا میں بوڈی ویلڈنگ کی شبوان منہور آئیش نہیں کین چو آپ یہاں بیچ میں دیکھ رہے ہیں ٹروفیل نہیں رہی کھڑے ہیں یہ منہور آئیش تو آپ کو یاد رکھنا ہے اسے فادر آف انڈیاں بوڈی ویلڈنگ منہور آئیش سن آپ نیفش کو آت کرتے ہیں تو فادر آف مورڈن فیزیبل ایجوکیشن یہ کوشن کتنی بار پریشہ میں پوچھا جا چکا ہے فادر آف مورڈن فیزیبل ایجوکیشن اور انٹرویوں میں بھی کتنی بار کب لوگوں سے یہ کوشن پوچھ لیا جاتا ہے تو ہمیں آج سے یاد رکھنا ہے فادر آف مورڈن فیزیبل ایجوکیشن فریٹرک لوڈوک جان ہے جو کی جرمنی کے ہیں اور انہیں ہی فادر کو جمناسٹک بولا جاتا ہے یسے کی ہم نے پیچھے پڑھا تھا تو ہمیں یاد میں ہیں فادر آف مورڈن فیزیبل ایجوکیشن اور فادر آف جمناسٹک فریٹرک لوڈوک جان رہا ہوں جو کی جرمنی کے ہیں اب یہی پر ہم بات کریں تو فادر آف فیزیبل ایجوکیشن کی بات کر لی ہم نہیں لیکن فادر آف فیزیبل ایجوکیشن انڈیا میں کون تھے وہ تیرے ایسی بپ جن کا پورا نام پیری کرو بپ جو کی امیرکی امیرکا ایک کولنگ میں پورچ اور فیزیبل اینسٹر تھے جنہیں انڈیا میں وائی ایم سی ای فاؤل گیا مدراز میں انیس سو بیس میں اور پرولمپک نورمیٹ کا یہ حصہ بھی رہے ہیں اور پر انیس سو چوویس میں جو پیری سکولنگ پی کوئی دے فرانسو ہے اس میں یہ انڈیا کی طرف سے مینیجر بن کے گئے تھے آپ فوٹو دیکھ پا رہا ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں یہ ہیری کلو بکھن انہوں نے انڈیا نے فیزیبل ایجوکیشن کی سروعات کی اب ہم بات کرتے ہیں فادر آف ایروبیس فادر آف ایروبیس کوکٹر کینیت ایچ کوبر کو بلے آتا ہے یہ کوششن بیٹے پر پوچھا جاتا ہے فادر آف ایروبیس کوئر نے فرکوٹر کینیت ایچ کوبر ہیں کیونکہ ایریکا سے بلاؤ پڑتے ہیں ایروبیس میں کیا ہوتا ہے آپ ساؤن کے ساتھ ایکسسائز کرتے ہیں نیچٹ ہم بات کرتے ہیں فادر آف مورڈرن پورڈکٹ بکس فیزیبل ایڈوکیشن فریل نور کوئی پرسل ایسا روار جی نے جیسے یہ بات نبت خواہ ہو کہ فادر آف اولمپک سکورن ہو تو وہاں ایوبرٹین جن کا پورا نام بیرول پیر ایڈے کوبرٹین انہوں نے اٹھارہ سو چورانمے میں آئی ایسی کی نیو رفھی نعنی کہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی سٹیپ بائیسٹ کی اور اٹھارہ سو چارم میں پہلے اولمپک پہلے مورڈر اولمپک ہوئے جو کی ایتھینس گریس ہوئے تھے اور یہ سیکنڈ ریزیڈنٹ تھے پہلے پریزیڈنٹ اگر پوشن میں پہنچا جائے تو کون تھے وہ دیمیڈری سوائکلیس تھے اور سیکنڈ پریزیڈنٹ اولمپک فلیگ میں پانچ رینگ ہوتے ہیں جو کی پانچ چلے ہوتے ہیں یوں کی پانچ پونٹیننٹس کو درس آتے ہیں ان کا کلر اور سیکنس آپ کو رکھ رہے ہیں کمیٹی پر میں ان کا سیکنس پوچھ لیا جاتا ہے کلر پوچھ لیا جاتے ہیں یا پھر یہ کونسا کلر دون سے کونٹیننٹس کو درس آتا ہے یہ پوچھ لیا جاتا ہے تو یاد رفنا ہے آپ کو بلو ینڈو بلیک گرین ریڈ جو بلو ہے وہ یورپ کو درس آتا ہے ینڈو ایشیا کو درس آتا ہے انڈیا ایشیا میں آتا ہے بلیک آفریقہ کو درس آتا ہے گرین آسٹریلیا کو درس آتا ہے اینڈ ریڈ جو ہے امریکہ کو جنورس کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں فادر آف پیرو اولمپک کیمز اولمپک کے بارے میں تو موشٹلی ہر پرسن جانتا ہی ہے لیکن پیرو اولمپک اگر کوششن آتا ہے پیرو اولمپک کے فادر کسی بولاتا ہے تو آج سے ہم یاد رکھ رہے ہیں پوہنگ نوچی کھٹمین پیرو اولمپک کے فادر پیرو اولمپک کھٹمین ہے جو کی جس میں کی جو ڈیسیبلڈ ہمارے لڑی ہوتے ہیں وہ فیرو اولمپک میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں فاؤنڈر آف یوٹھ اولمپک یوٹھ اولمپک کی سوا جون بوجین جوف مکھی جو کی انہوں نے دوہزار ساتھ میں اس کو انٹروڈیوز کیا انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے سامنے جس کو مانیا گیا اور سنگپور دوہزار دس میٹ پہنڈی یوٹھ اولمپک گیمز ہون کرتے ہیں فادر آف ایشین گیمز ایشین گیمز یہ سکی آپ سب ہی لوگ کو پتہ ہے سب سے پہلے ایشین گیم انیس سے کیاون میں ہوئے دلیلی میں ہوئے تھے اور اس کے فادر اگر بولا جائے تو وہ بہت سوندھی ہیں جو ایشین گیم کا موٹو ہے یہ کوشن بھی کتنی پار پیپر پر پوچھا جاتا ہے ایشین گیم کا موٹو کیا ہے جو اگلے دوہزار جو دوہزار بائیس کے ایشین گیمز تھے وہ ہنگ جن چائنہ میں لوگ تھے لیکن دوہزار چھبیس کے جو ایشین گیم وہ نگویا روویس جاپان میں ہونے ہوئے ہیں آپ کو یاد رہتے ہیں یہ ایشین گیم کا جو آپ دیکھ پا رہے ہیں لوگوں میں نہیں تھے سٹار سورج کی خیلدوں کے بڑا اور یہ پروفیسر گرودت سوندھی سے جنہیں ایشین گیم کا فادر بولے لگتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں فاؤنڈر آف کومن ویلز گیمز فاؤنڈر آف کومن ویلز گیمز پونتے ملویلے مارکس روووینسن سب سے پہنے کومن ویلز گیم وہ کومن ویلز گیم نہیں بولایا تھا بلکہ اسے بریٹیش ایمپیر گیم کے نام سے جا رہا تھا سب سے پہنے کومن ویلز 1930 میں ہوئے تھے 1930 سے 1950 تک اسے بریٹیش ایمپیر گیمز کے نام سے جانایا تھا لیکن پچھ ٹائم بات اس کو چینج کر کے بریٹیش ایمپیر اینڈ کومن ویلز گیم کے نام سے جانا جانے لگا یکی 1962 تک رہا لیکن 1966 سے 1974 تک اس کو بریٹیش کومن ویلز گیمز اینڈ بولا جانے لگا پور 1978 سے اب تک اسے سب سے بھی کومن ویلز گیمز بولا جاتا ہے تو پیپر میں کوششن آتا ہے کومن ویلز گیمز وہ کومن ویلز گیمز نام اب سے دیا گیا تو 1978 سے ہمیں یاد رکھنا ہے پہلے کومن ویلز گیمز ہم انتریف کینیڈا میں ہوئے تھے 1931 اور کومن ویلز گیمز کا جو بولتو ہے جوز کی فیٹریشن کا بولتو ہے وہ کیا ہے ہیومینٹی ایٹیویلیٹی اینڈ ڈیسٹنگ یہ اس کا نوہو رہے ویچہ آپ تین کلڑ دیکھ پا رہے ہیں اور انہی میلویلے مارک سو وینسن کی فوٹو جنہیں فاؤنڈر آف کومن ویلز گیمز بولتو ہے اب ہم بات کرتے ہیں فادر آف سائکولجی اور ایکسپریمنٹل سائکولجی فادر آف سائکولجی اور ایکسپریمنٹل سائکولجی ویلیم میکزیمیلن وونٹ کو بولا آتا ہے جسے کی نام ویلیم وونٹ بولتے ہیں جو کی جرمنی کے تھے ویلیم وونٹ میں ہی پہلی سائکولجی لیو پولیٹون تھارس و نواز سیم لپ جن کے شہر ہوئے ہیں ووٹیٹ دوستو ہم یاد رکھ میں ہے فادر آف سائکولجی کون ہے ویلیم وونٹ اب ہم بات کرتے ہیں فادر آف سائکولجی سائکولجی ہم نے دیکھ لیا ویلیم وونٹ لیکن فادر آف سپریس پورٹ سائکولجی آپ سے پوچھتا ہے تو وہ کولمن گریفن Yoshabin یا آپ انکی فوتو دیکھ پاریں فادر آف س سائکولجی کولمن گریفن اب ہم بات کرتے ہیں فادر آف موڈن مینیجمنٹ یعنی کہwowative management کا father كسے بولیا تھا ہے تو وہ ہیں پیٹر ایف ڈرکھڑ پوٹیٹ پیٹر ایف ڈرکھڑ کو father of management بولیا تھا یہ question تو غیل ugc net کا فی Kanchen زیادہ تر paper میں میں نے یہ question دیکھا ہے father of scientific management کیسے بولیا تھا تو وہ fratrick Taylor بولیا تھا اور انہیں the evolution of management theory بھی بولیا ریٹ ٹک ٹیلر کو فاظر آف سائنٹیفک منیجمنٹ بولا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہیروڈکس ہیروڈکس کو تھے فاظر آف سپورٹس میڈیسین یہاں فوٹو دیکھ رہا ہے سپورٹس میڈیسین کے فاظر پا ہوں تھے وہ ہیروڈکٹس تھیں لیکن ہم ہسٹری کی بات کریں فاظر آف ہسٹری کی بات کریں تو وہ ہی وہ دیڈس تھے یہ ہیروڈکس تھے ہیرو ڈیکرز فادر آف سپورٹ پل ایڈیشن تیکن ہیرو ڈوٹس فادر آف ہیشٹری وارٹ ایڈ دوستر اب ہم بات کرتے ہیں بورڈ فادر آف میڈیشن میڈیشن کے گورڈ فادر کسے بولا آتا ہے وہ ہپوکریٹس کو بولا آتا ہے آپ کے اپی بل میں کوشن آئے کہ فادر آف گورڈ فادر آف میڈیشن تو ہپوکریٹس ٹک کرنا دوستو اب ہم بات کرتے ہیں فادر آف کمپیوٹر کی فادر آف کمپیوٹر سب ہی جاتے ہیں چارچس بیبیز کو بولا آتا ہے لیکن اگر فوجشن پوچھ لیا جو ہے فادر آف مورڈن کمپیوٹر homework تو وہ ایلین تیوری نہیں ہے آنے دوستو وہ ایلین تیوری فادر آف کمپیوٹر چارلس بیبیز لیکن فادر آف کمپیوٹر ایلین تیور اب ہم بات کرتے ہیں پلائیو میٹرکس جو ہم پلائیومیتریکس ایکسرسائیز کرتے ہیں اسپورٹس پڑ سر اچھے سے اب ہم بات کرتے ہیں فادر آف انٹرویند یہ جنرل کوششن ہے آپ کو اسے بھی یاد رہنا ہے کہ انٹرنیٹ کے فائدر کون ہیں وینڈ شرف ہیں وینڈ شرف انٹرنیٹ ورن لیول پر کو آیا 1969 میں آیا جسے ارپا نیٹ بول دیتے ہیں ارپا نیٹ کی فول فول UGC نیٹ کے انقزاب کے جنرل پیپر پہ پوچھ بھی جاتی ہے تو اس کی فول فول بھی یاد رکھیں گے ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی نیٹ فول لیکن اگر ہم انڈیا بھی بات کریں انڈیا میں انٹرنیٹ کی شروعات 15 اغسط 1995 میں دل ہوئی تھوئی اب ہم مات کرتے ہیں سلایڈنگ فیلمینٹ تھیوری یہ تھیوری کسا نے دی وہ ہیوز ح prettier نے دی 1954 ماہ سلایڈنگ فیلمینٹ تھیوری ہیوز ح opener نے دی 1954 ماہ اب ہم مات کرتے ہیں آئسومیترک ایکسسائز آئسودونک ایکسسائز آئسوکانیٹیک اپسسائز آئسوکانیٹیک اپسسائز تو ایسا پوششن ہے کتنی بار بار باری کوششن پیپر میں پوچھا جاتا ہے اسو کائریٹک ایکسرسائز جس لئے سٹیپ گائزٹ کن کس نے بنائی تو جے جے پیرن جیمز پیرن نے بنائی 1968 میں آپ کو یاد رب گنا ہے اسو کائریٹک ایکسرسائز جیمز پیرن نے 1968 میں ایزاد کی آئیسو ٹونک ایکسرسائز تین اور نے 1945 میں ایزاد کی اور آئیسو میٹرک ایکسرسائز ہیٹنجر اینورلر نے 1953 میں ایزاد کی اب ہم بات کرتے ہیں لرننگ کے بارے میں لرننگ کیا ہے سیکھوئی لرننگ کی جب بھی بات آتی ہے تو ہمارا دیان تھونڈ ڈائک پہ جانتے ہیں اور چاہدہ بھی چاہیئے لو اف لرننگ ایڈورٹ ایڈھ تھونڈ ڈائک نے دیئے تھے لیکن ٹائس آف لرننگ پوشی آ جائے ٹائس آف لرننگ کس نے دیئے تھے تو وہ روبرٹ ملس کیگنے نے دیئے تھے جسے روبرٹ ملس کیگنے نے دیئے تھے اور یہ دی ہم سے پوشی آ جائے کرو آف لرننگ کس نے دیئے تو وہ جرمن کے سائکولوجسٹ ہے ہرمن ایبنگوز ہرمن ایبنگوز انہوں نے لرننگ کرو دیئے یہ لو اف لرننگ بیچ میں آپ فوٹو دیکھ پا رہے ہیں یہ تھونڈ ڈائک سائب کھا ہے ٹائس آف لرننگ روبرٹ ملس کیگنے نے دیئے جو نفتن سائیڈ میں آپ دیکھ پا رہے ہیں فوٹو اور جرمن کے سائکولوجسٹ جو ہیں ہرمن ایبنگوز یہ ریٹھ ہنڈ سائیڈ میں ہے یہ آپ انخواہ فوٹو بھی دیکھ سبتے ہیں یہ روبرٹ یہ گنے لیفٹ ہنڈ سائیڈ ریٹھ ہنڈ سائیڈ ہرمن ایبنگوز جنہوں نے لرننگ کے کردی جب ہم بات کرتے ہیں تو بورڈ فادر او سٹوئیڈ سٹوئیڈ کو بنانے کا شریع دنیا میں کسے جاتا ہے دوفٹر جون بوس نے جیو لاربو جنہوں نے بنایا سب سے پہلے انہوں نے ایزار کیا تو بورڈ فادر او سٹوئیڈ یاد رکھنا ہمیں دوکٹر جون بوس نے جیو لارن یہ آپ فوٹو میں دیکھ پا رہے ہیں جو بیٹھیں اب ہم بات کرتے ہیں فادر او یوگا مہاشری پتنزلی کو ہم فادر او یوگا بولتے ہیں لیکن انڈیا کے کچھ پارٹس ایسے ہیں جہاں پر شری پیشنو مانشاری کو فادر او پھوڈن یوگا بولایا تھا لیکن زیادہ تر پیپر میں پتنزلی کا نام آتا ہے کہ ہوئے پتنزلی ٹک کرنا ہے لیکن اس طریقے سے کوشن پوچھ لے جائے ہیں سم پارٹس اوپ انڈیا تو آپ کو شری پیشنو مانشاری ٹک کرنا ہے اگر پتنزلی کے اوپشن میں نام ہیں تو نہیں تو مہاشری پتنزلی کو فادر او پھوڈن یوگا بولتے ہیں اب کچھ تھیوری دیکھتے ہیں یہ تھیوری تو پوچھ نہ پوچھ کیسی نہ کیسی کر کے ہمارا پیپر میں کچھا ہی نہیں چھوڑتیں بار بار پوچھنے جانے والے کوشن وہ یہ ہیں فائیڈلیزم پلاتو نے دیا یا آپ فوٹو دیکھوا رہے ہیں پاس میں ہی ویلکنڈ نیچرلیگم بوزو دروسو نے دیا ریالیزم ایریش ٹوٹل نے دیا یا آپ نیچے کی طرف فائیڈلیزم پوچھو دیکھوا ہے پرگرمیٹیزم جون ڈیوی نے دیا یونم لرننگ آف دوئنگ خیل خیل میں بچھا صیفتہ ہیں وہ اگزیسٹنٹیلیزم مارٹن کے گارڈ نے دی اب کچھ تھیوری کی بات کرتے ہیں کہ کون سی تھیوری کس نے دی تو پیپر کا انزامینر کا فیوریٹ کوشن ہے سرپلس انرڈجی تھیوری سرپلس انرڈجی تھیوری شسل件事情 نیدی تھیوری آف انتیسپیشن کاریو مstatی کہہ Make david تھیوری آف اکی بینیشن لیکی پینیشن garbage اور مگ injury نیدی تھیوری آف ف رکریشن جی تی پاتریکش نیدی کس نے دی تھیوری آف رکیشن جی گ پی پاتریکس تھیوری آف انسٹینکٹ پیکٹیس کسنا دی میگ میپ دی دوبیلز تھیوری آف تیوری آف سائکو اینالیسس یہ کوششن بھی کتنی بار پیپر پوچھا جا چکا ہے تیوری آف سائکو اینالیسس سیگمن فروڈ نے دی ہے شوشل کونٹرپ تیوری تھوماس آبس جون لوکی اینڈری صورتی پلے اس لائف تیوری جول ڈیوی نے دی پلے اس لائف تیوری جول ڈیوی نے دی انہوں نے کھا کہ بچہ کھیل کھیل میں سیکھتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی جو تو ہمارے چینل کو سبسکر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کامیرز کریں تھنس فور وچنگ